بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضرِ خدمت ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ازراح کرم اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے قیام پاکستان کے بعد ہم لوگ فلیمنگ روڈ سے فضلہی سٹریٹ آ گئے تھے اگر آپ کو رحمان پرک کی طرف جانا ہو اور فیروز پروڈ سے داخل ہو تو پہلے فضلہی سٹریٹ آتی ہے اور اس کے بعد رحمان پرک کی آبادی شروع ہوتی ہے اس علاقے سے قریب ہی سکرین اور ساؤنڈ سٹوڈیو اسی نام کا ایک فلم سٹوڈیو ہوتا تھا اس سٹوڈیو سے تھوڑے فاصلے پر مسلم ٹاؤن میں پنچولی سٹوڈیو تھا انیس سو سنتالیس ارتالیس میں بہت کچھ بدل چکا تھا بہت سے فنکار ٹیکنیشن مصنف اور ہدایتکار بھارت چلے گئے تھے اور بہت سے فنکار ٹیکنیشن مصنف اور ہدایتکار یہاں پاکستان آ گئے تھے اور اس وقت لاہور ہی پاکستان میں فلمی سرگرمیوں کا مرکز تھا فلمی سٹوڈیو بھی دو ہی تھے ایک تو سکرین اینڈ ساؤنڈ سٹوڈیو اور دوسرے مسلم ٹاؤن کا پنچولی سٹوڈیو یہ دونوں ہی مشہور تھے اس وقت جی بعد میں پھر ملکہ سٹوڈیو بنا ایور نیو سٹوڈیو باری سٹوڈیو اور شباب سٹوڈیو وجود میں آئے جن دنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان دنوں فلمی دنیا سے وابستہ اکثر لوگ دیکار تھے شام کو یہ لوگ اس ڈونگی گراؤن میں کرکٹ کھیلا کرتے جہاں بعد میں بی پی فیکٹری اور جامعہ اشرفیہ قائم ہوئے ہم لڑکے بھی شام کو اس گراؤن میں پہنچ جاتے اور کھیل دیکھتے کبھی اگر کسی ٹیم میں کوئی کھلاری کم پڑ جائے تو ہمیں بھی کھیل میں شامل کر لیا جاتا ریاض بخاری جو فلم ساز فیصل بخاری کے والد اور گلوکارا زبیدہ خانم کے شہر تھے مزنگ سکول میں میرے کلاس فیلو تھے ان کے بڑے بھائی جعفر بخاری پاکستان کے چوٹی کے کیمرامین اور فلم سٹار یاسمین کے سابق شہر تھے ریاض نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور جعفر بخاری کے ساتھ فوٹوگرافی سیکھنے لگا ریاض کی اور میری دوستی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی اسے فرصت ملتی وہ میرے ہاں آ جاتا یا میں اسے ملنے ملکہ سٹوڈیو آ جاتا جہاں اس کے بڑے بھائی جعفر بخاری وز احمد کی پروڈکشن ٹیم کا ایک بہت اہم حصہ تھے ریاض اکثر مجھ سے کہتا کہ یار پڑھائی بڑھائی چھوڑو اور فوٹوگرافی سیکھ لے اچھا رہے گا اس کی باتوں سے متاثر ہو کر میں نے محمود نظامی صاحب کو کہا کہ میں فلموں کی فوٹوگرافی سیکھنا چاہتا ہوں نظامی صاحب اندلو لہور ریڈیو سٹیشن کے ڈائریکٹر تھے اور میری ان سے رشتہ داری تھی انہوں نے آغا جیئے گل کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی کیونکہ ان کے ساتھ کچھ تعلقات تھے اور ایک رکا مجھے دیا اور کہا کہ آغا صاحب کے پاس چلے جاؤ اور فون پر بھی ان سے بات کر لی آغا صاحب سے ملنے میں ان کے دفتر واقعہ لکشمی چوک پہنچا تو آغا صاحب کا ان دنوں اپنا سٹوڈیو بن رہا تھا جس کا نام ایور نیو سٹوڈیو تھا پنچولی سٹوڈیو جس کو اس وقت ایور نیو سٹوڈیو ہی کہا جاتا تھا آغا صاحب کے استعمال میں تھا آغا صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو ایور نیو سٹوڈیو میں رضا میر صاحب سے مل لیں میں انہیں کہہ دیتا ہوں ابھی تنخواہ وغیرہ تو نہیں ملے گی البتہ جب ہم نئے سٹوڈیو میں جائیں گے تو تنخواہ بھی ملنے لگے گی چنانچہ میں رضا میر صاحب سے ملا اور فوٹوگرافی سیکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ان دنوں ایور نیو سٹوڈیو میں فلم آنکہ نشا سات لاکھ اور شیخ چلی بن رہی تھی آنکہ نشا کے ڈائریکٹر فضلی صاحب تھے جبکہ سات لاکھ کے ڈائریکٹر جعفر ملک اور سات لاکھ کے پروڈیوسر ممتاز شائر سیف الدین سیف تھے سیف صاحب کی شائری کا میں مدہ تھا ان کو دیکھ کر اور ان سے مل کے بہت اچھا لگا بہت سادہ لباس پہنتے اور بڑی سادہ طبیعت کے مالک تھے پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد اس کے گیت بھی فیض صاحب نے ہی لکھے تھے میں ریڈیو پر اس زمانے کے مشہور گلوکار علی بخص ظہور کی آواز میں سہب صاحب کی یہ غزل بڑے شوق سے سنا کرتا تھا ہم کو تو گردشے حالات پہ رونا آیا رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا اور کیسے جیتے ہیں کہ کس طرح جیئے جاتے ہیں اہل دل کی بسر اوقات پہ رونا آیا جی نہیں آپ سے کیا مجھ کو شکایت ہوگی ہاں مجھے تلخیہ حالات پہ رونا آیا میں چونکہ سہب صاحب کے مرتبے سے واقع تھا لہٰذا مجھے جب بھی موقع ملتا میں ان سے ان کی شائری کے بارے میں ضرور سوال کر لیتا ایک بار میں نے پوچھا سہب صاحب یہ تو بتائیں کہ شیر و شائری سے کس عمر میں تعلق پیدا ہوا انہوں نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور پوچھا کہ یہ سوال تم نے کیوں کیا میں نے عرض کیا حضور آپ کو بہت اچھا شیر کہتے ہیں میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ابتدا کب ہوئی مسکرائے کہنے لگے سب سے پہلے علم سے جو میری آشنائی ہوئی تو وہ میرے بڑے بھائی ضہور صاحب کے تبسط سے ہوئی انہیں انگریزی، اردو، عربی سے خاصا شغف تھا جب وہ شیر پڑھتے تو بتاتے کہ یہ غالب کا شیر ہے اور یہ شیر میر کا ہے اور یہ سودا کا ہے بھائی صاحب خود بھی شیر کہتے تھے اور پہلی ترغیب شیر کہنے کی ان کی طرف سے مجھے ملی شیر کہنا تو میں نے پہلی دوسری جوانس سے ہی شروع کر دیا تھا پھر متعلقہ شوق ہوا تو اس میں بڑے بھائی صاحب کی رہنمائی شامل تھی چوتھی پانچمی جماعت تک میرے پاس شائری کا کافی زخیرہ جمع ہو گیا تھا کبھی کبھی بھائی صاحب پوچھا کرتے کہ یہ کس کا شیر ہے تو میں کہتا مجھو تمعلوم نہیں وہ کہتے یہ تمہارا شیر ہے بھائی صاحب نے متعلقے میں بھی میری رہنمائی کی اور اچھی اچھی کتابیں مجھے لا کر دیا کرتے امرسر ٹاؤن ہالک کی لائبریری میں ہم دونوں جایا کرتے اور جو بھی ملتا ضرور پڑتے تھے یوں علم و عدب سے گہرا تعلق قائم ہو گیا میں نے پوچھا سر آپ امرسر کے رہنے والے پنجابی پھر صرف اردو میں ہی شائری کیونکہ سیف صاحب کہنے لے گے کہ اردو سے کب تعلق پیدا ہوا اس کا کچھ پتہ نہیں لگا مجھے تو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میرا اردو کے علاوہ بھی کسی اور زبان سے کوئی تعلق ہے میں نے پھر ایک سوال جڑ دیا کہ سیف صاحب سب سے پہلے کسی جگہ آپ کا کلام چھپا کہہ لگے میں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا اس زمانے میں میں نے ایک نظم لکھی اور عدبی دنیا میں ارسال کر دی ان دنوں حصہ نظم کے ایڈیٹر میرا جی تھے عدبی دنیا میں اگر کسی کا کلام چھپ جاتا تو اسے گویا عدیب ہونے کی سند مل جاتی میں نے کسی کو بتائے بغیر نظم ارسال کر دی تھی مجھے علم تھا کہ اس نسالے میں تو بڑے بڑے شاعروں کا کلام چھپتا ہے میں اپنے قدو کامت کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھا ایک دن میں ہال وزار سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ بک سٹال پہ عدبی دنیا کا تعدہ پرچہ آ گیا ہے ان دنوں اس کی قیمت آٹھا نے ہوا کرتی تھی میں نے پرچہ خرید لیا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ سب سے پہلے نمبر پر میری نظم شائع ہوئی ہے اس وقت کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میراج جی نے اس پہ آدھ پونٹ صفحے کا تفسرہ بھی کیا ہوا تھا کہ ایسا پختہ لکھنے والا آج تک چھپا ہوا کیوں تھا ایک دن سیف صاحب مجھے کہنے لگے نوجوان یہ بتاؤ فلم میں کام کرو گے میرے لیے یہ بڑا اہم سوال تھا حقیقت یہ تھی کہ مجھے فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا اور جب سیف صاحب جیسے پروڈیوسر نے مجھ کو یہ پیشکش کی تو اصولی طور پر مجھے ہاں ہی کہنا چاہیے تھا لیکن میری مشکل یہ تھی کہ صرف فوٹوگرافی سیکھنے پر ہی گھر کے بزرگ مجھ سے سخت ناراض تھے اگر میں فلم میں کام کرنے لگتا تو حالات اور خراب ہو جاتے میں نے عرض کی کہ سیف صاحب میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں جب ہاں سوچ لوں تو عرض کرو گا پھر کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہ آیا اور میں نے گھر والوں کے دباؤں سے مجبور ہو کر فلم انڈسٹری ہی چھوڑ دی جن دن میں ایورڈیو سٹوڈیو سے مبستہ تھا ان دنوں مسعود الرحمان صاحب جو بھارتی اداکار رحمان کے بھائی تھے رضا میر صاحب کے چیف اسسٹنٹ تھے اور کامران مرزا اور میں اپرنٹس تھے کامران مرہوم بعد میں بڑے کامیاب فوٹوگرافر بنے سات لاکھ کے سیٹ پر اکثر ریاض شاہد صاحب جو بعد میں پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام بنے حسن تارک صاحب جو ایک کامیاب ڈریکٹر بنے نواز جنہوں نے ٹی وی اور ریڈیو کے لئے بہت یادگار ڈرامے لکھے معروف شاعر شہزاد آمد شہزاد صاحب موجود ہوتے تھے بلکہ شہزاد صاحب تو اس فلم کی اسسٹنٹ ڈریکٹر تھے شہز صاحب نے سات لاکھ کے علاوہ کرتار سنگھ بھی بنائی جو ایک بہت ہی کامیاب فلم ثابت ہوئی بہت سالوں بعد جب میں لاہور ریڈیو پر ڈسک جوکی پروگرام سورج کے ساتھ ساتھ کا پروڈیوسر تھا تو میں نے اپنے پروگرام میں سیف صاحب کی معروف غزل میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے نشر کی اس غزل کو زہدہ پروید نے گایا تھا تو مجھے چند دنوں کے بعد گجناہ والے سے ایک صاحب کا خط موصول ہوا کہ ہم صبح کے وقت ناشتے کی میز پہ بیٹھے تھے اور ریڈیو سن رہے تھے جب داستان حسرت والی غزل نشر ہوئی تو مجھ پر اور میری بیگم پر کچھ ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ ہمارے آنسو تھمتے ہی نہ تھے میرے خیال میں جہاں یہ کیفیت پیدا کرنے میں گائک کا ہاتھ تھا وہیں زیادہ دخل سیف صاحب کے کلام کو تھا سیف صاحب ڈیس مارچ انیس سو بیس کو کوچا کشمیریہ امر سر میں پیدا ہوئے ان کی شائری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں دور دراز جب ترے شہر سے گزرتا ہوں اور دوسرے بہت سے سیف صاحب بارہ جولائی انیس سو تیرانوے کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے